نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشہیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن کریم کے حرف مقتیات میں سے ایک لفظ ہے الف لا میم الف لا میم اصل میں تین حرف ہیں اس کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے اور اس کے ساتھ ایک شرط ہے جس کو ایک واقعہ کے ساتھ میں آپ کو ذکر کروں گی اگر تو آپ اس پر عمل کریں گے جو کہ یہ شرط ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وظیفہ کا ایک دن کے اندر اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے کہا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو کے شروع میں ہی وظیفہ جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کو دین کی بات شیطان سننے نہیں دیتا ہے تو اس وجہ سے ان کے لئے شروع میں ہی میں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ دو دو منٹ کے بعد وظیفہ سکرین پر شو کر دیتی ہوں تو ان لوگوں سے غزارش وظیفہ دیکھ کر آپ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہاوی ہوتا ہے بعض انسانوں پر اور وہ دین کی بات سننے نہیں دیتا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا عمل بڑا ہی خاص ہے علف لام میم کے ساتھ خاص ہے علف لام میم علف لام کے اوپر ذرا مد ہے اور میم کے اوپر شد ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہے تو علف لام میم اسی طرح سے آپ اس کو ادا کریں گے اور اس کا وظیفہ کس طرح سے پڑھیں گے میں آپ کو اس سے پہلے ایک اس کی شرط کے ساتھ جو ایک واقعہ خاص ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی کافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا باہری ٹھیر گیا ہے چلو ان کی خیر خبر لیتے ہیں رات کو حفاظت کا انتظام کریں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ جو چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں چلا رہے ہیں ایک دیج کی چولے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں عورت نے کہا کہ بھوگ سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں دریات سرمایا کس دیج کی میں کیا ہے عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھتی آئے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اور میرے اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہوگا میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہنے لگی وہ ہمارا امیر ہے ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتا اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا کھجورے اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ دراہم لیے گرز اس بوری کو خوب اچھی طرح سے بھرا فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھتے میں نے ارس کیا میں لے چلوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میری کمر پر رکھتے دو تین مرتبہ جب میں نے اسرار کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا اس کو میں ہی اٹھاؤں گا اس لئے قیامت میں مجھ ہی سے سوال ہوگا میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھتی آپ نہایت تیزی کے ساتھ ایک سے پات تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا وہاں پہنچ کر اس دیشکی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا چولے میں خود ہی پھوک مانا شروع کی اسلام نزی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داری سے دھوہ نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا تاکہ حریر سا تیار ہو گیا حریرہ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر اس کو کھلایا اور سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشہول ہوئے جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واس سے ان کے حوالے کر دی اب عورت بہت خوشیر کہنے لگی تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تم تھے اس کے مستحق کے بجائے از تم عمر کے تمہیں خلیفہ بنائے جاتے حضور رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی حضور رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے عرف فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہستے ہوئے بھی دیکھ لوں اسی طرح سے ہمیں آج کل کے زمانے میں ہمیں آج کل پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ہمسائے میں ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہیں کیسے ہیں عطم عزی اللہ تعالیٰ نہوں جیسے وہ لوگ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی لیکن ان کو ایسی فکر ہوا کرتی تھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو یا کوئی بادشاہ ہو کوئی وزیر آزم ہو تب ہی وہ کسی قوم کے کسی فرد کی مدد کر سکتا ہے اگر ہم خود سے ہی جتنا ہم سے ہو سکے ہم اتنی کسی کی مدد کر دیں کسی غریب کو ہم کھانا کھلا دیں کسی غریب کے لیے کچھ تھوڑا سا ہی کر دیں چند روپیوں کی مدد کر دیں ہمیں الف لام میم میں اللہ کیا درست دیتا ہے حروف مقتیات ہیں آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث انبارکہ ہے الف الگ ایک حرف ہے میم الگ ایک حرف ہے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا راز رکھا ہے یہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ ایسے پوشیدہ اس میں راز ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ طریقوں سے آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اپول آخر دلو شریف کے ساتھ اور قرآن کریم کے حرف ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ پر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی ایسی سقینہ آپ پر نازل ہوگی کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے حصے کا بوجھ نہیں لادے گا ہمیں اپنے حصے کا بوجھ خود ہی لادنا ہے خود ہی اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہے اپنے گناہوں کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کریں اپنے اردگرد نظر دوڑایا کریں دیکھا کریں کہ کون ہے ایسا حق دار جس کی ہم مدد کر سکیں بہت لاکھوں روپیوں کی مدد کرنے کا نہیں بول رہی ہوں چند روپیوں کی مدد کر دیا کریں اپنے اردگرد موجود کوئی بیوہ ہے کوئی غریب ہے کوئی محتاج ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے ایسے لوگوں کی مدد کریں جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے جو ایسے ہی بیچارے کہیں چھوٹ کر کے بیٹھ کر اپنی زندگی کے آیام گزار رہے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ کے واسطے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفہ کو جاری اور ساری رکھیں ایک تسبیح آپ نے الف لا میم کی کرنی ہے انشاءاللہ اس میں جو پشیدہ راز ہیں اللہ کے لوہ و قلم کے لوہ محفوظ کے وہ تمام کے تمام آپ کو حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں وہ قلم تھما کر آپ کو پوچھیں گے کہ بتا تجھے کیا چاہیے کیا لکھوں تیر تقدیر میں ایسے آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی یہ اس وظیفہ کی شرط ہے انشاءاللہ اگر آپ اس شرط پر پورا اترنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ روزانہ ایک تسبیح الف لا میم کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پوشیدہ طور پر آپ کو ایسے اس کے راز انشاءاللہ حاصل ہوں گے جس کسی کے بھی ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے وہ ایسے دنیاوی دولتوں سے مالا مال ہوتا ہے کہ دنیا بھی حیران رہ جاتی ہے آپ ضرور اس عمل کو کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرط پر بھی ضرور پورا اترئے گا دس روپے بیس روپے پچاس جتنا آپ سے ہو سکے کسی کی مدد کیجئے ضرور کیجئے منتلی انکم میں سے نکالیے جیسے بھی کریں اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں اللہ آپ کی مدد انشاءاللہ تعالی آسمانوں سے اتاریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ